دوستو آج شاروک خان کی فلم جوان کی ایڈوانس بوکنگ پورے انڈیا میں چالو ہو گئی ہے اور اس ایڈوانس بوکنگوں میں کیا کہوں میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سنامی کہوں بھوکم کہوں آندھی کہوں طوفان کہوں کیا کہوں مطلب جو اس فلم کے ایڈوانس بوکنگ ہو رہی ہے بھائی صاحب نہ تو وہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے اور میرے خیال میں نہ ہی اگلے پچاس سالوں میں کبھی ہوگی جوان کی ایڈوانس بوکنگ کتنی ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن بھائی صاحب اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اور یہ ویڈیو لائک کرنا تو بھولنا ہی مت بلکل نہیں بھولنا دیکھئے فلم جوان کے ایڈوانس بوکنگ آج فرائیڈے صبح چالو ہوئی تھی اور دن کے ختم ہونے تک ملٹی پلیکسز پہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار ٹکٹ بک چکے ہوں گے یہ میں صرف تری ملٹی پلیکسز کی بات کر رہا ہوں پی وی آر آئینوک سینے پالس اور ان تینوں ملٹی پلیکسز کا شیئر ہے ٹوٹل سیل میں تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پہلے دن اس فلم کے انڈیا میں تقریباً تین لاکھ ٹکٹ بک چکے ہوں گے سبی بھاشاوں میں یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ آگے چھے دن باقی ہیں ایڈوانس بوکنگ کے اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ایڈوانس بوکنگ بڑھتی جائے گی تو آج پہلے دن کی سیل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی تقریباً پچیس سے تیس لاکھ ٹکٹ بک چکے ہوں گے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بھائی اس فلم کے اگر ایڈوانس میں ہی پچیس سے تیس لاکھ ٹکٹ بک جائیں گے تو یہ فلم لائف ٹائم بزنس کتنا کر سکتی ہے میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاشٹ ویک گریم گرڈ ٹو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے تقریباً ڈیڑھ لاک ٹکٹ ہی ایڈوانس میں بکے تھے اور اس فلم کا بزنس ہوگا تقریباً ستر سے اسی کروڑ روپے اور فلم جوان کے ایڈوانس ٹکٹ اس فلم سے تقریباً پندرہ گناہ زیادہ بکیں گے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس فلم کا بزنس کیا ہوگا اس فلم کی ایڈوانس بکنگ کو آپ ایسے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ جو بڑی بڑی فلم میں ریلیز ہوتی ہیں ان کے ایڈوانس میں ٹکٹ میکسیمم بکتے ہیں تقریباً دس لاکھ گیارہ لاکھ آپ اس فلم کے ایڈوانس بکنگ کو ایسے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہو کہ جب فلم پتھان ریلیز ہوئی تو اس کے ایڈوانس میں ٹکٹ بکے تھے پورے انڈیا میں تقریباً دس سے گیارہ لاکھ اور اس فلم کے ٹکٹ بک سکتے ہیں تقریباً تیس لاکھ تو یعنی کی تقریباً تین گناہ زیادہ اور فلم جوان کے جو ایڈوانس میں ٹکٹ بکیں گے تقریباً تین ملین ان کی ویلیو کیا ہوگی یہ کیلکولیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس فلم کے ٹکٹ کی پرائز الگ الگ جگہ الگ الگ ہے کہیں پر ٹکٹ کی پرائز پانچ سو ہے کہیں پر سات سو ہے کہیں پر آٹ سو ہے کہیں پر ہزار بھی ہے کہیں پر گیارہ سو بھی ہے اور کہیں پر بارہ سو بھی ہے لیکن اگر میں پر ٹکٹ ایوریج پانچ سو روپے بھی رکھوں تو اس فلم کی ایڈوانس بکنگ جو ہوگی وہ تقریباً ایک سو پچاس کروڑ سے دو سو کروڑ روپے تک کی ہوگی اب بھائی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس فلم کے ایڈوانس بکنگ ہی دیڑھ سو سے دو سو کروڑ روپے کی ہوگی تو اس فلم کا بزنس کیا ہوگا بھائی صاحب دیکھیں اس ایڈوانس بکنگ سے یہ تو کلیر ہو گیا کہ اوپننگ تو پچھتر سے اسی کروڑ روپے لگے گی ہی لگے گی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ رہا نہیں لیکن جو لائف ٹائم بزنس ہے اس کی کیلکولیشن کرنا بہت مشکل ہے وہ چار سو کروڑ بھی ہو سکتا ہے چھ سو کروڑ بھی ہو سکتا ہے آٹھ سو کروڑ بھی ہو سکتا ہے اور بھائی صاحب ہزار کروڑ روپے بھی ہو سکتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کا جو باکس آفیس ہوگا وہ ایک ہسٹری ہوگی میرے خیال میں اگلے پچاس سالوں میں کوئی بھی فلم اس فلم کا ریکارڈ نہیں توڑ پائے گی مطلب کمال ہو گیا یار جب پوری دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ ایسار کے ختم ہو چکا ہے میں نے بھی یہ مان لیا تھا کہ ایسار کے کا کیریئر ختم ہو چکا ہے اس وقت میں اس آدمی نے ایسی واپسی کی ہے کہ مطلب سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب میں نے تو مان لیا ہے کہ بھائی میں ایسار کے کے سامنے بچہ ہوں میں ان کے سامنے کہیں ٹکتہ ہی نہیں ہوں جہاں پر میری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر احسار کے کیسوچ شروع ہوتی ہے بھائی صاحب احسار کے راجہ تھا راجہ ہے اور راجہ رہے گا اس آدمی نے بالکل صحیح کہا ہے اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس فلم کا جو باکس آفیس ہوگا وہ اس زمانے تک یاد رکھا جائے گا جب تک ہم زندہ رہیں گے میرے خیال میں ہماری ایج میں کوئی ایسی دوسری فلم نہیں آئے گی جو اس فلم کا ریکارڈ توڑ پائے گی دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو ستے میں ہو جائے تھے